جاہر وحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی تیچر مصفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے پچھلی سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا تو آج ہم نیا سبق پڑھیں گے اپنی ناظرہ قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور بچو آج صفحہ نمبر انیس پڑھیں گے صفحہ نمبر انیس نکال لیجے اور بچو صفحہ نمبر انیس پر آج کی تاریخ اور دن لکھ لیجے تیس دسمبر دوہزار بیس اور بدھ کا دن ہے آج بچو آج ہم سبق نمبر تیرہ جزم سکون پڑھیں گے جزم سکون کیا ہوتا ہے کیا اس کی آواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ کس طرح سے ادا ہوتا ہے لیکن بچو اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی ذرا غور سے سنے گا بچو حمزہ اور میم ایک دفعہ پارک میں جھولا جھول رہے تھے یہ حمزہ ہے یہ میم ہے بچو یہ حمزہ کس لیے ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ علیف کے اوپر زبر زیر یا پیش آئے یا کوئی بھی علامت آئے تو پھر علیف علیف نہیں رہتا حمزہ بن جاتا ہے تو یہ حمزہ ہے حمزہ اور میم ایک دفعہ پارک میں جھولا جھول رہے تھے کہ اچانک میم گر گیا اور زخمی ہو گیا جس سے اس کی ٹوپی ٹیڑی ہو گئی یہ دیکھیں میم کے اوپر زبر تھا یہاں پر وہ گر گیا اور جس سے میم کی ٹوپی ٹیڑی ہو گئی تو میم نے مدد کے لیے حمزہ کو پکارا حمزہ فورا جھولے سے نیچے آیا اور میم کی مدد کی اور اپنے ساتھ ملا لیا تو بچو یہ حمزہ اور میم کی کہانی تھی یہ حمزہ کے اوپر زبر علف کے اوپر زبر یہ حمزہ ہو گیا ا میم زبر ما جب بچو میم کے اوپر زبر نہیں رہا اس کے اوپر جزم لگ گیا یعنی سکون کی علامت اسے سکون کی علامت بھی کہتے ہیں اور اسے جزم بھی کہتے ہیں جزم لگ گیا تو اس کی اب کوئی آواز نہیں رہے گی یہ تو ما تھا میم زبر ما لیکن اس کی کوئی اب آواز نہیں رہی کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گیا کیونکہ بچو جزم کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی تو جزم کی اپنی جب آواز نہیں ہوتی تو وہ اپنے سے پہلے حرف کی مدد چاہتا ہے اور جزم والے حرف کی آواز پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑی جاتی ہے جیسے ہمزہ میم ام ہمزہ میم ام ہمزہ میم ام تو بچو یہ کیا تھا اعما اعما ابھی ہو گیا ام ام یعنی ہمزہ کی میم کے اوپر جو جزم تھا اس کی کوئی آواز نہیں تھی تو میم کی کوئی آواز نہیں تھی اس لیے اس نے اپنے سے پہلے والے حرف یعنی ہمزہ کی مدد لی اور اس کی آواز کے ساتھ مل کر پڑھا گیا اب بچو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے ہمزہ جزم دکھتا کیسا ہے بچو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اسی طرح ہم بچو جزم سکون کی علامت وہ بھی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے جیسے الف کے اوپر اب یہ حمزہ ہو گیا اس کے اوپر علامت آگئی تو یہ حمزہ ہو گیا حمزہ کی علامت اگر ہم با لکھتے ہیں تو اس کے اوپر اگر ہم با لکھتے ہیں تو اس کے اوپر اگر ہم فا لکھتے ہیں تو اس کے اوپر یعنی کہ یہ جزم یعنی سکون کی علامت حرف کے اوپر ہی آتی ہے اب بچو آپ نے کور چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ پیش اور جزم میں بہت فرق ہے پیش چھوٹی واو کی طرح ہوتی ہے اور اس کا مو گول سا ہوتا ہے جبکہ جزم یعنی سکون کی علامت دال کی طرح ہوتی ہے ان دونوں کو آپ نے ملانا نہیں ہے ایک طرح کا نہیں سمجھنا بلکہ ان دونوں میں آپ نے فرق رکھنا ہے ٹھیک ہے بچو آدھا کر لیتے ہیں بچو یہ جزم کی علامت ہے اسے سکون کی علامت بھی کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی اور جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کی آواز مدد جاتا ہے اور جزم والے حرف کی آواز پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑی جاتی ہے اور بچو جزم اور پیش میں فرق ہوتا ہے یہ آپ نے ہمیشہ کیلئے یاد رکھنا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ